ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں جو لوگ استخارہ کر کے کام کرتے ہیں یعنی اللہ سے انہوں نے مشورہ کر لیا اب انہوں نے کام کیا لیکن نتیجہ ان کے موافق نہیں آیا مثال کے طور پر کاروبار شروع کیا تھا استخارہ کر کے اور وہ کاروبار ٹھپ ہو گیا کسی نے شادی کی تھی استخارہ کر کے اور وہ کامیاب نہیں ہوئی طلاق ہو گئی خدا نخواستہ تو اب وہ کیا اس پہ راضی برازہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے اس فیصلے پہ بھی راضی ہوں کہ اس نے تو مجھے یہ گائیڈ کیا تھا کہ شادی کرو اور یہ ناکام ہو گئی شادی تو اس کے بارے میں کیا گائیڈنس ہے ماشاءاللہ اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے یہ ایسا ہوتا ہے استخارہ کیا اور اس کے بعد نتیجہ نکلا بعد میں انسان کے سامنے نقصان آتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انیلائز کرنا ضروری ہے یہ تجزیہ کہ آپ نے اس استخارہ کے خواب سے نتیجہ صحیح نکالا ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے اجازت تھی کہ آپ یہ کر لیں یا منع کر دیا گیا تھا کیونکہ خواب اگر آیا تو اس کی تعبیر کا تعیون ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہو سکتا ہے کہ تعبیر کا تعیون غلط رخ میں کر دیا گیا اور آپ کو مسائل پیش آ گئے ایسا ہو سکتا ہے اور بس اوقع آپ کے دل کا رجحان کو صحیح سمجھ نہیں پائے آپ نے سمجھا یوں نہیں یوں کر لیں تو پہلی بات ہے کہ تجزیہ اور انیلائز جو رزلٹ آپ اس سے اخذ کر رہے ہیں وہ اس کو بالکل دیفنیٹ صحیح ہونا چاہیے اب اگر کل کو پرابلم کریئٹ ہو گیا تو اس میں یہ بدگمانی کی جا سکتی ہے کہ آپ نے انیلائز صحیح نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ مطلب کچھ اور ہوتا اور آپ نے کچھ اور سمجھا اور دوسری بات ہے اگر آپ نے ایکوریٹ نتیجہ نکالا تو صحیح نکالا مہرے فن نے بتایا آپ کو آپ نے اس کے مطابق کر لیا پھر ایسی ہارڈ شپس آ رہی ہیں تو پھر آپ منتظر ہیں انتظار کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پہ ضرور خیر نکالیں گے یہ اس میں بھی کوئی اللہ تبارک و تعالی کی طرح سے بہتری ہوگی کہ یہ ہارڈ شپ جو آ رہی ہیں اتنے عرصے یہ اس کا نتیجہ اور رزلٹ اچھا نکلے گا یہ ایسی ہے جیسے ایک کسان پورا سال یا چھے میں نے فصل اگاتا ہے میں نے مشکت کرتا ہے لیکن رزلٹ اس کا اچھا آنا ہے میں مشکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رزلٹ اچھا نہیں آئے گا یا یہ کہ بچہ جو ہے اس نے نو مہینے بعد پیدا ہونا ہے نو مہینے کے دوران میں ماں پر جو مشکلات آ رہی ہیں جو ہارڈ شپس آ رہی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے نتیجہ خراب نکلے گا ہو سکتا ہے نو مہینے بعد جب بچہ پیدا ہوگا سالیم تو گیا ہے کہ نتیجہ اس کا صحیح نکلا اس نے شادی کر لی کاروبار کر لیا شروع میں پریشانی اور جو بزنس دگردو نظر آ رہا ہے تو سبر رکھیں کہ انتظار کریں انشاءاللہ اس کا نتیجہ جو اچھا نکلے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سے استخارہ کے ساتھ کیا اور حدیث میں آتے ہیں استخارہ جب آپ نے کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو نادم نہیں ہونے دیں گے اللہ کی فائد کرتے ہیں اب آپ کو ندامت نہیں ہوگی ضرور اس کا نعمل بدل عطا کریں گے اور دوسری بات یہ دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو منافع دے رہے ہوں آپ کو اس سے کوئی نفع ہی پہنچ رہا ہو لیکن اس نفع کو آپ نقصان سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی جس کو نفع سمجھ کے آپ کو دے رہے ہیں آپ اس کو نقصان سمجھ رہے ہو تو اس لئے جو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کچھ ہو اس لئے قرآن میں اللہ نے کہا کہ ایک چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لئے بہتر نہیں ہے اور ایک چیز کو تم اپنے لئے شر سمجھتے ہو تمہارے لئے خیر ہے اس لئے یہ انرائز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے شرط یہ ہے کہ استخارہ جو ہے وہ صحیح اکوریٹ کر لیا گیا ہو پھر کیسے بھی حالات آتا ہے پھر صبر کے ساتھ آپ جمع رہیں استخامت سے جس کو رضا برقضا کہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا ندیجہ اچھا نکلے گا انشاءاللہ